چلیں جی لیٹس مووو آن ٹو راؤنڈ ایٹ لیکن اس سے پہلے کہ ہم راؤنڈ ایٹ کی طرف بڑھیں ٹاپ پرائز تھا اس راؤنڈ کا بیس لاکھ کا انام اور جو اماؤنٹ آپ نے بینک کیا ہے وہ ہے دو لاکھ پچی آسی ہزار روپے پہلی دفعہ لاکھوں میں بینک کیا ہے گوڈ جوب گائز اور میں آپ کو بتا دوں یہ راؤنڈ ایٹ ہے یہ آخری راؤنڈ ہے اور آخری موقع ہے کہ آپ تیس لاکھ روپے کا انام جیت سکتے ہیں اس کے بعد کچھ جیت نہیں پائیں گے مزید جو جمع کیا ہے وہی گھر لے کر جائیں گے راؤنڈ ایٹ ہوگا ایک منٹ پچاس سیکنڈ کا کھیل یعنی ایک منٹ پچاس سیکنڈ میں ختم ہو جائے گا آپ میں سے کوئی ایک جائے گا باہر اور دو جائیں گے راؤنڈ نائن میں پہلا سوال ہوگا پانچ ہزار کے لیے دوسرا ہوگا پچیس ہزار کے لیے تیسرا پچاس ہزار کے لیے چواتا دھائی لاک کے لیے پانچ ہزار کے لیے ساتھ لاک کے لیے چھٹا پندرہ لاک کے لیے ساتھا پچیس لاک کے لیے اور آٹھا تیس لاک کے لیے all the best year round شروع گا مریم آپ سے تیس لاک کا top prize وقت ایک منٹ پچاس سیکنڈ شروع ہوتا ہے پرل اف ایسٹ کون سا مل کلاتا ہے سری لانکا کریکٹ آمیر ازوڈکستان ترکمنستان اور جورجیا کے سال میں یو این او کے ممبر بنے 1992 کریکٹ عزیفہ دنیا کے سب سے تیز رفتار شورٹ آن ریٹر کا آم جی دی بیس کریکٹ مریم کان سانگینی مرور سے تعمیر کرتا مغل دور کی پہلی تعمیر کونسی ہے پاس حمائیو کا مقبرا آمیر و لنگٹین ٹروفی کا تعلق کونسی سپورٹ سے ہے روین کریکٹ عزیفہ عزیفہ اکتسادي حقوق کا چارٹر کب منزور کیا 1974 کریکٹ مریم آمیر و لنگٹین ٹروفی کا ایک روکٹ کو کتنے مائلز پر سیکنڈ کے سپید درکار ہوتی ہے پاس سات مائلز پر سیکنڈ حزیفہ اپتکل پاور کو ناپنے والا آلا کیا کہلاتا ہے حالان کریکٹ مستقل عراکین کیا کہلاتا ہے پی فائن کریکٹ کیمو ترپی اور ریڈیشن سے کس مرس کیا جاتا ہے کانسر کریکٹ حزیفہ عزیزنڈیویلیمٹ بانگ کے ہیڈکورٹس کہاں باکے ہیں پاس آبیجان آیوری کوسٹ آمیر metamorfic rocky example بتائیں ماروان ایسلید کریکٹ حزیفہ بینک جی کا فوریسٹ کہاں باکے ہیں بلکل سی ہی چواہم ہوا ہے ایک منٹ پچاس سیکنڈ کا وقت ہوتا ہے ختم وقت شروع ہوتا ہے اللہمینیشن کا یعنے وٹ کرنے کا وٹ کرے کنٹسٹنٹ کے خلاف جس کو آپ اپنے ساتھ آگے نہیں لے جانا چاہتے چاہے وہ مریم ہو چاہے وہ آمیر ہو چاہے وہ حزیفہ ہو Your time to vote starts now مریم اور حزیفہ آنسر نہ کر کے بینک کا استعمال کرتے رہے جس کی وجہ سے کچھ اماؤنٹ بینک میں جمع ہو سکی آمیر پاس کر کے چین توڑتے رہے اب دیکھنا یہ ہے مریم حزیفہ اور آمیر میں سے کون ہے وہ کنٹسٹنٹ جو فائنل راؤن میں ہمارے ساتھ نہیں ہوگا اور آپ کا ووٹ کرنے کا وقت ہوتا ہے ختم دو کنٹسٹنٹ آگے جائیں گے اور ایک جائے گا بہار جو کنٹسٹنٹ جا رہا ہے مریم وہ آپ ہے کیا جبکہ جبکہ سارے جوابات دین ہیں اور اچھا بھی کھلا ہے پر مجھے نہیں پتا کن لوگوں نے کیوں مجھے نکالا ہے کن لوگوں نے آپ نے پاس بھی کیا تھا اگل ، میں نے پاس کیا تھا لیکن میں نے بینکم کیا تھا میں نے پاس کیا تھا میں نےھیجا تابی تو آپ شعر رہی ہیں میں نے کہا آپ شعر رہی ہیں میں نے کہا آپ پیچھے جا رہی ہیں میں نے کہا آپ شعر رہی ہیں 성 vern کردی ہو رہی ہیں آپ آگے جا رہی ہیں فور شعر آپ ہے اب鄧ین کو شعر رہنڈ 9 کی طرف perchіш اور ، fø outro ionen مفع ہمزیفہ ہم ہے هوởщее ہم گے وہ bra Pil pap Konstant nhất płμ اور راؤنڈ 9 کے فنالے میں جا رہے ہیں مریم اور اوزیفہ کیونکہ آمیر دونوں نے مل کر یعنی مریم اور اوزیفہ نے مل کر آپ کو ووٹ آؤٹ کیا جس کا مطبی ہے کہ آپ راؤنڈ 9 سے ہو گئے دور جو یہ بتائیں جاتے جاتے کہ آپ کا ووٹ کس کے خلاف تھا میرا مریم کے خلاف تھا آپ چاہتے تھے کہ مریم ملنیت ہو جائے زائر سی بات ہے کیونکہ ابھی کنٹسنٹ تو بچے نہیں تھے تو مجھے کسی کو تو ووٹ کرنا تھا مریم نے بھی غلط پاس کیا تو اور اوزیفہ کیا ہاں تو دو ووٹ مجھے دیا تو but Aamir you played really well excellent but this is it for you بہت شکریہ آخری خلاف تھے کون میں پارٹسپیٹ کرنے گا thank you السلام علیکم my name is Aamir I am from Hyderabad اور میں یہاں آیا بہت اچھا لگا اور میں بہت اچھا کھیل رہا تھا اور یہی سوچ کے آئے تھا کہ میں اینڈ تک کھیلوں گا اور میری کوشش بھی یہی تھی اور میں نے باقیوں سے اچھا کھیلا مگر لازٹ میں ہم تھری کھلاڑی بچے تھے دو نے مجھے ووٹ کیا حالانکہ انہوں نے بھی رون کوئی آنسر کیے تھے but ان کے ووٹنگ کی وجہ سے مجھے آؤٹ کیا تو مجھے مطلب پوش نہیں ہوں مگر یہ ہے کہ باقیوں سے میں نے اچھا کھیلا ایک منٹ میں انسا شاہ بھی مدیرہ آخری کھلاری کون دیکسی کچ کچا کسی بھی آنگل سے یہ نہیں تکچے کیونکہ شٹی کے بچے آپ سے اچھے صرف بول انٹرٹینمنٹ پار بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں